اسلام علیکم دوستے ساتھ اگر آپ اس کا انٹیریئر دیکھتے ہیں تو انٹیریئر کی بھی کنڈیشن بیفور کی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا جو فیبریک ہے اس کا جو پلاسٹک ہے ایجز اینٹریمز ہیں بہت ہی گندی حالت میں گاڑی ہی مارے پاس آئی ہے اگر آپ اس کا کنسول دیکھتے ہیں اس کی بھی کنڈیشن اس کے ڈیش کی کنڈیشن ڈیش بورٹ کی کنڈیشن اس کا روف کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگا انٹیریئر ایکسٹیریئر انجن انڈر فریم کمپلیٹ ڈیٹیلنگ کے بعد کے ریزلٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ اس کا ٹرنک دیکھتے ہیں تو ٹرنک کی بھی بیفور کی کنڈیشن آپ کو دکھا رہے ہیں انجن کی اوپر آکسیڈیشن کافی ہے انجن کی کمپلیٹ واترس کے ریموونگ ہوگی ڈیگریزنگ ہوگی ڈریسنگ اپلائے کریں گے بیفور کی کنڈیشن انجن کی بھی دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلنگ ہونے کے بعد کے ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایکسٹیئے کا گلوس جانس ہے وہ کمپلیٹ ریسٹور ہوا ہے ایکسٹیئے کی شائن ریسٹور ہوئی ہے ایکسٹیئے کے ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں واترس کے ریموونگ ہوئی ہے اس کی انٹیریئر ایکسٹیریئر انجن انڈر فیم کمپلیٹ ڈیٹیل ہوا ہے اگر آپ اس کا انٹیریئر دیکھتے ہیں تو بیفور میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس حالت میں یہ گاڑی ہم نے ریسیب کی تھی اور آفٹر کے ریزلٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بیفور میں آپ نے اس کی فیبرک کی اس کے پلاسٹک کی ٹریمز کی اس کے کنسول کی کنڈیشن دیکھی تھی کمپلیٹ ڈیٹیلنگ کے بعد کے ریزلٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ اس کا انجن دیکھتے ہیں تو انجن کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیلنگ ہوئی ہے وارٹر سکیر موونگ ہوئی ہے ڈیگریزنگ ہوئی ہے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں تو اگر آپ اپنی گاڑی کی ڈیٹیلنگ موڈیفکیشن ریپنگ ہے ماری کوئی بھی سیرسل کرنا چاہتے ہیں تو میں کال کر کے اپنی پانٹ بک کروائیں ہمارے سینٹر وزیٹ کریں تھانکس فور ووچنگ